بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حال ہی میں بارت کے اندر ایک ایسے شخص کا انتقال ہوا ہے جو کہ حد کو اللہ کا ولی اور بزرگ بتا کر لوگوں کو ایک سو پچاس سال تک زندہ رہنے کے وظیفے بتاتا اچانک موت سے بچنے کا وظیفہ بتاتا مستقبل کا حال بتاتا اپنے نام کا ورد کرواتا کہ اگر تم میرا نام لے کر مدد مانگو گے تو تمہارے سب ہی کام بن جائیں گے مگر حد اس نے اپنے مریدوں سے چندے لے لے کر اپنی جائے دادے بنا رکھی تھی جن کے مالیت کروڑوں میں بنتی ہے لیکن کچھ ہی دن پہلے صرف اس کی پینتیس سال کی عمر کے اندر ایک حادثے کے اندر موت ہو گئی جب چار لوگوں نے اس پر فائرنگ کر کے اسے قتل کر دیا اور اس کی گاڑی لے کر باغ گئے موت کو تھونے والا کا وظیفہ اب ایک سو پچاس سال تک دیل سال تک زندہ رہو گے عمر کرو گے یہ ہو پھائی جو آبی میں نے آپ کو بتاؤں گا دیل سو سال تک آپ زندہ رہو گے یہ ایک جوان تھی بہت پریشون تھی بہت سال سے گریبی میں بسند کرتے تھے ایک گروپیاں بھی موتوچ تھے جب یہ کہتے ہیں کہ میں یار ضریف ابو یار ضریف ابو ہمیشہ پڑھتے رہتے تھے پھر میں ایک لاتری لیا اور جب آپ کا نام لیا وہ لاتری کو مارا پھر بہت ساری لاکھوں پیسے اس کے بدلے میں مجھے مل گیا لیکن یہ شخص تین بار یار ضریف بابا کہنے سے اس کو دے لاکھ دولار غیب سے آ گیا اس سے میرا شادی جو آنے والی ہے کیا میرا فیوچر آچھا ہوگا یا برا ہوگا اور بہت سارے چیز جب آپ فال کھولیں چاہتے ہیں بس تسبیح کو اپنے آدھ پر رکھ کے تین بار یہ چیز ضرور پڑھنا ضریف بابا ضریف بابا ضریف بابا اس کے بد یا ہو یا یزدان یا پروردگا رپورٹ کے مطابق یہ کوئی مذہبی معاملہ نہیں ہے بلکہ کسی ذاتی دشمنی کا نتیجہ یا لالج کا نتیجہ ہے کیونکہ اس کے اپنے ہی ساتھیوں نے اس کو قتل کیا تاکہ اس کی جائیدات کو ہتھیا سکیں دراصل معاملہ یہ ہے کہ یہ شخص کچھ سال پہلے افغانستان سے انڈیا کے اندر رفیوجی کے طور پر آیا تھا مگر صرف چار سالوں کے اندر ہی اپنے مریدوں کی چندوں کی مدد سے ایک کروڑ پتی بن گیا اب رفیوجی کے طور پر یہ ہوتوں کوئی پراپرٹی حرید نہیں سکتا تھا اس لیے اس نے اپنے مریدوں کے نام پر اپنی جائیداتیں حرید دیں اور ابھی اسی طرح کی ایک جائیدات کو حریدنے کے لیے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ پر گیا تھا جو کہ تقریباً پندرہ اکڑ زمین ہے لیکن اسی سودے کے دوران ایک جنگل جیسے ویران علاقے کے اندر اس کے ساتھیوں نے مل کر اس کے سر میں گولی مار کر اسے قتل کر دیا لیکن اپنے مریدوں کی روحانی طور پر مدد کرنے والا یہ شخص خود کو نہیں بچا پایا ایک سپچاس سال تو دور کی بات اپنی کامن عمر کو بھی پورا نہیں کر سکا جو کہ تقریباً ساٹھ سال بنتی ہے اس شخص کا نام تھا حاجہ ذریف چشتی جو کہ افغانستان سے بارت آیا اور نہ جانے کتنے کمزور عقیدہ کے مسلمانوں کو اس نے گمراہ کیا ویسے تو کسی شخص کی موت کے بعد اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے کہ وہ اچھا تھا یا برا تھا مگر کیونکہ یہ فتنے ہمارے ملک کے اندر اب تک شدت سے موجود ہیں اس لیے عبرت کے طور پر اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس کا ذکر کرنا نہائیت ضروری ہے کہ اللہ پاک شرک کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا اسے دنیا میں بھی زلت دے گا اور اس کے لیے آہرت کا ہمیشہ کا عذاب تو ہے ہی کیونکہ یہ کیسا دین ہے جو کہ یہ لوگوں کو پیش کر رہا ہے کہ حد کو اللہ کا اتار بتاتا ہے یعنی حدا نے حد کو انسان کی مدد کے لیے زمین پر اتارا وہ بھی اس کی انسانی شکل میں اس نے اپنا مقام انبیاء سے بھی بڑھا کر کلیم کر رکھا تھا یعنی سرسر بھدت اور گمراہیوں اور شرک جیسے اس سے پہلے کئی ڈونگیوں نے مزار بنا کر ان سے کرامتیں منصوب کر رکھی ہیں اور اللہ کے ولی جو کہ واقع دین کا حق ادا کر کے اور اللہ کا پیغام پھیلا کر گئے ان سے جھوٹی باتیں منصوب کر کے اور جھوٹی کرامتیں سنا کر ان کے مزار بنا کر انہیں شرک کے اڈے بنا دیا گیا اور کافی پرافٹیبل بزنس بھی حالانکہ وہ تو ایک اللہ کی طرف بلانے والے اور لوگوں کو شرک سے بچا کر اللہ کا ڈر سنانے والے تھے لیکن آج یہ کام کافی مشکل بھی ہو چکا ہے کیونکہ سوشل میڈیا نے لوگوں کے اندر کافی اویرنیس پھیلا دی ہے اب کوئی بھی حد کو ولی اللہ یا بزرگ کہہ کر کوئی کرامتیں حد سے منصوب کرتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے تو وہ سوشل میڈیا پر و میڈیا پر ایکسپوز ہو جاتا ہے لیکن یہ بابا کافی مارڈرن تھا کیونکہ اس کے سوشل میڈیا مثلا ٹک ٹاک فیس بک یوٹیوب اور انسٹاگرام پر نہ صرف اکاؤنٹ تھے بلکہ ہزاروں کی تعداد میں فالونگ بھی تھی لوگوں کو لاتریاں جتوانے کے لیے اپنے نام کا ذکر کروانے والا حد مریدوں کے چندے سے چلتا تھا اور کئی گمراہ مسلمان اس پر یقین بھی رکھتے تھے اللہ پاک قرآن کریم کے اندر بار بار یہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ایک ہے وہ بے نیاز ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس سے پیدا ہو سکتا ہے اسے نہ نیند کی ضرورت ہے نہ دولت کی وہ کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں پر انسان اتنا کام مقل ہے کہ ایک انسان کو ہدا کا روپ مان کر اس پر یقین کر لیتا ہے اس کے نام کا ورد کرتا ہے یا اس کے نام کا کلمہ پڑھ لیتا ہے اگر اس شخص نے قرآن پڑھا ہو تو اس کا دل نہ دہل جائے ایسے الفاظ پر یقین کر کے ایسے شخص پر ایمان لاتے ہوئے یہ عقیدہ تو ہندوں کے اندر مشہور ہے کہ ہدا انسانی شکل میں زمین پر آ سکتا ہے عمبر کے طور پر استعمال ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ مستقبل کے بارے میں جانتا ہے اور کوئی مسلمان اس پر یقین کرے تو یہ ایسے ہے جیسے اس نے اس چیز کا انکار کیا جو میں لائیا ہوں یعنی دین اسلام کا یعنی اس کا دعویٰ کرنے والا شخص کافر ہو جاتا ہے لیکن یہ شخص لوگوں کو مستقبل بتانے کا دعوے دار تھا مگر شاید ہوت کا مستقبل دیکھنا بول گیا زندگی اور موت کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے کوئی بھی اپنی مرضی سے نہ تو پیدا ہو سکتا ہے اور نہ ہی مر سکتا ہے نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے نہ بعد میں یہ شخص یا یزدان کا ورد بھی مریدوں سے کروایا کرتا تھا جس کا مطلب فارسی کے اندر شیر ہے کیونکہ اسلام سے پہلے ایران کے لوگ اس شیر کو ہدا مانا کرتے تھے اس کے علاوہ عزت نام کے فرشتے کو بھی ہدا مان کر اس کی تسبیح کرنے کا کہا کرتا تھا یعنی کھلم کھلا یہ شرک کی تبلیغ کرتا رہا لوگ اس کے سامنے آ کر جھکتے رہے لیکن دنیا و کائنات کے سب سے بہترین انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا بھی برا مان جایا کرتے تھے کہ کوئی بھی صحابہ میں سے بھی ان کے استقبال میں کھڑا ہو کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ تقبر کی علامت ہے تو یہ انسان کیا چیز ہے جامعہ ترمزی کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ لوگ اس کے استقبال میں کھڑے ہوں تو وہ اپنا مقام دوزہ میں دیکھ لے مگر پھر بھی حیرت ہوتی ہے یہ سب دیکھ کر کے انسان ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے لوگوں کے اندر تعلیم و شعور اس زمانے میں بڑھ گیا ہے پر گمراہی ویسے کی ویسی ہے کیونکہ کہاوت ہے کہ جب تک بے وکوف لوگ زندہ ہیں تو اکل مند اور چلاک لوگ کبھی بھوکا نہیں مر سکتے یہ شخص حد کے نام کا ورد کروا کر کہتا کہ تمہارا کاروبار بڑھ جائے گا تمہاری لاٹری نکل آئے گی بس مجھے چندہ دو جسے اکٹھا کر کے اس نے کروڑوں کی جائدادیں بنا لی لیکن یہ مرید غریب کے غریب ہی رہ گئے یہ حرام کی کمائی ہوئی دولت اس کے کوئی کام نہ آئی سب کا سب کچھ یہی رہ گیا کیا یہ بات ہمارے لئے سبق نہیں ہے کہ پوری زندگی گناہ کر کے اور حرام طریقے سے کمائی گئی دولت موت کسی بھی وقت کسی بھی لمحے آپ سے چھین سکتی ہے اگر مانگنا ہے تو صرف اس سے مانگے جو اس پوری کائنات کا مالک ہے اس موت سے آزاد ہے لوگوں کو تو ہم سمجھا سمجھا کر تھک چکے ہیں کہ یہ فرادی اور دو کے بعض لوگ ہیں جن کا دین و ایمان صرف پیسہ ہے وہ بھی بنا کسی محنت کے کمانا اس لیے دیکھ لیں کہ آج بھی گمراہ مسلمانوں کا عاملین اور درباروں پر رش لگا ہوتا ہے کہ یہ ہماری مدد کریں گے جو کہ در حقیقت اللہ نے کرنی ہے یہ ایک شخص چلا گیا تو کیا اس جیسے اور بہت سارے مارکیٹ میں آ جائیں گے ہزاروں سے بھی زیادہ ابھی بھی موجود ہیں اور ایسے لوگ ہر مذہب کے اندر موجود ہیں اور فتنے کی طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور مستقبل کے اندر بھی ایسا کرتے رہیں گے لیکن آپ نے ان لوگوں کا راستہ روکنا ہے ان کے اس تماشے کا حصہ نہیں بننا اگر پریشانی میں آپ کو اللہ نے ڈالا ہے تو اس کا حل بھی اللہ کے پاس ہی ہے جو کہ ہدا اور اس کائنات کے مالکی حیثیت سے سب کچھ دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے اور جو ایک ہدا سے نہیں مانگتا پھر وہ دردر سے مانگتا ہے اگر اللہ سے نہیں مانگیں گے تو ایسے فرادیوں کے ہاتھوں زندگی مال و دولت اور عزت کے ساتھ ساتھ اپنی آہرت کو بھی برباد کر لیں گے کیونکہ اللہ فرماتا ہے کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین